چار شادیاں سنت ہیں کیا داڑی رکھنا سنت نہیں کیا حسن اخلاق کرنا سنت نہیں چار شادیاں کرنا سنت ہے اور اس سنت کو زندہ میں کروں گا کیا نماز بڑھنا فرائض نہیں کیا اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ حسن سنوک کرنا یہ سنت نہیں اور چہرے پہ داڑی سجا کر امامہ سر پہ رکھ کے اور کسی کی عزت کو محفوظ رکھنا کیا یہ سنت نہیں میں نے چار شادیاں کرنی ہیں یہ سنت ہیں انسان چار شادیاں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن آئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو شادیاں کی وہ انہوں نے شادیاں کی ان کی شادیاں جو ہے وہ خواہشات کو مٹانے کے لئے تھیں یا پھر کسی لاچار اور بے سہارا کو سہارا دینے کے لئے تھیں یا پھر کسی کو کہ کسی کی چار بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں تو اس کا وزن بوجھ ہلکا ہو جائے اسی لئے شادیاں کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ مصابات کرتے تھے تو ہم شادی کیسے لئے کرتے ہیں ہمارے ہاں بچے نہیں ہوئے یا پھر بیٹیاں ہیں مسلسل بیٹے نہیں ہیں تو اسی لئے ہم شادی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادی تو کریں لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ شادی نام ہے کسی لاچار اور بیوہ کو سہارا دینا آقا کریم علیہ السلام کی زندگی آپ صیرت پڑھیں تو سوائے امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے باقی شادیاں جو ہیں کوئی متلکہ تھی کوئی بیوہ تھی کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا تو اس ہی حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کر کے دکھایا کہ میرے امتی کو کوئی یہ نہ کہے کہ بڑی عمر والی کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تو چھوٹی عمر کی اپنے سے چھوٹی عمر والی کے ساتھ شادی کی بیوہ کے ساتھ کی متلکہ کے ساتھ کی یہ نمونہ ہمیں دکھایا گیا کہ ہم جو ہے اس بات سے نکلیں اس جو ہم مینڈک کی طرح جو ہے ایک کونے میں پڑا ہوا انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہے یہیں پہ ہی ہے جو میں دل میں آئے گا میں وہ ہی کروں گا تو اسی لیے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس میں شرعی عذر وہ کیا ہے یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ بچے نہیں ہوتے شادی دوسری کر لو بھائی بچے نہیں ہوتے آپ میں بھی نقص ہو سکتا ہے نقص آپ میں بھی ہو سکتا ہے اپنا ٹیسٹ کروائیں صرف عورت میں نقص تو نہیں ہوتا نا تو ہمیں چاہیے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری شادی کی سوچتے ہیں پھر ہم دوسری شادی کرتے ہیں ہمارا اکثریت نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں لوگ وہ چھوٹی کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں اور بڑی کو بس لوگوں کے آسرے یا اللہ کے آسرے چھوڑ دیتے ہیں تو اسی لئے خدارہ شادی کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم مساوات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ جب روز قیامت جو ہے اللہ کے روبرو پیش ہوں تو یہ شرمندگی نہ ہو کہ جب میں نے انسانیت کے ساتھ جو ہے کوئی ظلم کیا تو اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کسی کے سامنے یا اللہ کی دربار میں کھڑے ہونے سے مجھے شرمندگی نہ ہو تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو کریں کہ جو شرمندگی کا باعث نہ بنے کریں شادیاں استطاعت ہے اگر آپ علید علید مکان دے سکتے ہیں اور علید علید خرچہ دے سکتے ہیں تو آپ کریں کون منع کرتا ہے تو ہمیں چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے مرد دوسری شادی کیوں کرتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہماری بہنیں مردوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتی مردوں کو جو ہے وہ صبح ناشتہ نہیں کھلاتی ہوتل پہ جا کے کھانا جب وہ ہوتل کا کھانا کھائے گا تو وہ گھر کی عورت سے کیسے محبت کر سکتا ہے وہ تو پھر بزار کی عورت سے محبت کرے گا جب ایک بیوی بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اور اچھے اسلوب کے ساتھ اور صبح نماز پڑھ کے ناشتہ کھلائے گی تو وہ جب اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا تو اس سے محبت بڑے گی جب ایک عورت کہے گی کہ تم ناشتہ باہر جا کر کھاؤ لوگ تانے ماریں گے تو پھر آپ سے نفرت ہوگی نہ کہ محبت تو بیویوں کو بھی چاہیے بیٹیوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ اخلاق دکھائیں کہ اکثر عورت مظلوم سمجھی جاتی ہے اس مظلومیت سے فیدہ مت اٹھائیں اور باپ بھی اپنی اولاد کی محبت میں اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری بیٹی میں کیا نقص ہے تو خزارہ آپ بھی نیوٹل ہو کر سوچا کریں کہ بیٹی میری ہے لیکن ہے تو وہ عورت نہ عورت کا نیچر جو ہے وہ آپ سمجھیں خاطر ملحوظ رکھیں اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہوگی دونوں کو ڈانٹیں دونوں کو سمجھائیں اور ہماری بہنیں جو ہے وہ بھی ذرا سوچیں کہ ایک مرد جو ہے سارا دن کما کر لاتا ہے تو جب وہ بھر آتا ہے تو باہر کی تنگیاں باہر کی پریشانیاں جھیل کر آتا ہے تو آتے ہی اس کو سوال پہ سوال کہاں پہ رہ گئے فون نہیں کیا ہم بہت پریشان تھے یہ ہے وہ ہے تو جب وہ باہر کسی کے اوپر ڈانٹ نہیں نکال سکتا تو وہاں ماتات ہوتا ہے تم اس کے ماتات ہو پھر وہی غصہ تجھ پہ نہیں نکال تو اور کیا کرے گا تو اسی لیے میرے بہنوں کا میری بیٹیوں کو یہی مشورہ ہے کہ جب خامد آئے باہر سے تو اس سے پانی پوچھو بسم اللہ پر کے سامان ہاتھ میں وہ ہی نکالو وہ اس سے لو لے کر بیٹھ جائے جب اس کو کھانا دے چکو وہ تھنڈا ہو جائے آرام سے بیٹھے باتیں کرنے لگے پھر وہ کوئی بات پوچھے کہ کیا آج پکایا تھا کیا کیا تھا کیسی پریشانی ہے پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں تھی آپ نے فون نہیں کیا اس کی جو ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ اس کو جواب دینا اس کو ناغوار گزرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ایسی باکمال عورتیں بھی ہیں کہ سب ایک جیسی نہیں ہے جیسے مرد ایک جیسے نہیں ہے تو عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جب انسان اندر داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑتی ہیں سلام کا جواب دیتی ہیں اگر اس نے سویٹر پہنا ہے یا چادر کندے پہ رکھی ہیں وہ اسے لے لیتے ہیں اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں پھر ہٹو بچو کی آوازیں لگاتی ہیں بچے ہٹ جاؤ باپ کو جگہ دو پھر جب ریسپیکٹ دیتی ہے تو اس کے دل میں قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی عزت وہ بڑھے ریسپیکٹ دے ریسپیکٹ دینے سے ہی یہ کام گاری دنیا کی چلتی ہے اگر گاری کا ایک ٹائر جو ہے پنچر ہو جائے گاری نہیں چل سکتی تو اسی لیے دونوں رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور جب چلیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک وطاللہ گھروں میں سکون اور برکتے نازل ہوتی ہیں اللہ پاک میری بہنوں کو اور میرے بچوں کو جو ہے گھروں میں اچھا حسن سلوک دینے کی توفیق عطا فرمائے ہم فیس بک پہ تو بہت بڑے با اخلاق ہوتے ہیں میں اکثر فیس بک پہ پورٹ سے لکھتا لیتا ہوں کہ ہم فیس بک پہ اخلاق یاد کے ٹھیکے دار ہیں اور میرے ساتھ جڑے لوگ جو پڑوسی ہیں اور میری بیوی ہیں میرے بچے ہیں وہ مجھ سے اتنا نالان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو ہمارے گھر ہی نہ آئے اور یہ ہمیں جو ہے اس کا چہرہ بھی نہ دیکھنا پڑے بھائی پہلے اخلاق جو ہیں گھر والے بنائیں گھر کے اخلاق جب گھر سے اچھے ہوں گے تو انسان جو ہے باہر بھی کار آمن ہے اگر گھر میں نہیں ٹھیک تو ہم شب قدر کے دن اور ہم جو ہے اس کے پندرہ شعبان کو ہم پوسٹیں لگاتے ہیں کہ جو مجھ سے گلتی ہو تو مجھے معاف کر دیں بھائی فیس بوک والے جو آپ کے ساتھ رہے نہیں جو آپ کے ساتھ لینڈین نہیں کیا رشتہ ناتا نہیں کیا آپ ان سے معافی مانگ رہے بلا وجہ تو وہاں سے تو نہیں پتا چلے گا یہاں پتا چلے گا کہ آپ کا داماد ہے آپ کی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ مجھ سے کتنا خوش ہیں کتنا نالا ہیں تب پتا چلے گا آپ کے میار کا تو وہ دور کے لوگوں سے معافی مانگ نا اپنے قریبی جو ہے عزیزوں کو رشتہ داروں کو ناک پہ دم کر دینا یہ اکل مندی نہیں ہے آپ کا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اسی لئے شادی کریں شادی میں اطراز نہیں ہے کوئی بندہ فتوہ لگا دے میں آجز ہوں علماء کا خادم ہوں شادی کرنا جو ہے وہ جرم نہیں ہے لیکن ہمارا جو رد عمل ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو ظلیل و خوار کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں اور شادی کرنے والا وہ پہلے سوچے کہ میرے سسرال والے میرے ہم ظلف سانڈو اور میرے جو بیٹے ہیں یہ میرے مخالف ہو جائیں اگر اس میں برداشت کرنے کی سکت ہے مخالفت کو تو پھر کر سکتا ہے پھر خود بھی ظلیل ہو اپنے آپ کو ظلیل کریں آج تو پہلے تو شادیاں کی جاتی تھیں سنت کے مطابق اور ان کا مقصد کچھ اور تھا آج کچھ مقصد اور ہے تو وہ خوش ہوتے اور آج ہم ظلیل و خوار ہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ باہر کی لڑکیوں کو دیکھ کر آتے ہو تو جب گھر آتے ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں دیتے کیونکہ گھر اگر تم وہی میک اپ وہی خرچہ اگر گھر لا کر دو اور پھر وہ بند سبر کر بیٹھیں تو آپ کا دل باہر مائل بھی نہ ہو اور عورتوں کو بھی چاہیے بزار جب جاتی ہیں تو وہ بند سبر کر جاتی ہیں اور جب خامد آتا ہے شام کو ایسے دل کرتا ہے اس کو ناک پہ کپڑا دے کے بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو جب خامد آنے کا ٹائم ہو خامد کے آنے کا تو اس وقت پٹی اتار دے اور وضو کریں اور وضو کر کے جو بھی جو ہے اپنا طریقے سے سلیقے سے بند سبر کر بیٹھے بند سبر کر بیٹھنا اور جب اندر آئے تو اس کو محسوس ہو کہ جنت ہے میرا یہاں مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے آتے ہی جب سر پہ اٹھا لیں گے تو کہیں گا کہ میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا یہاں تو چڑیل بنی ہوئی ہے اسی لیے عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے مردوں کو بھی سوچنا چاہیے دونوں طرف جب ریسپیکٹ ہوگی دونوں کو کہا گیا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو تم اس کا خیال رکھو تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت خامد بحیثیت بیوی بحیثیت ماں بحیثیت سسر بحیثیت والد ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جب ہم ذمہ داریاں نبھائیں گے تب گھروں میں سکون ہوگا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ